جس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے وہ طاقتور ہے اسی لیے ملک جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کیا کرتے تھے اس کے بعد جب مشینیں آئیں تو یہ پتہ لگا نہیں جس کے پاس انڈسٹری زیادہ ہے وہ طاقتور ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص جس کا نام ایلون مسک ہے اس نے بیالیس بلین ڈالر کی ایک چیز خریدی ہے جو کہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ اس کو جیب میں رکھا جائے جو کہ کہیں ہے ہی نہیں اور جو کہ ایک ٹیڈی پیسہ پروڈیوس نہیں کرتی اور اس چیز کا نام ہے ٹوٹر جو کہ بیالیس بلین ڈالر کا لیا گیا دنیا کے ایک سو چالیس ملکوں میں سے ستر کے قریب ایسے ملک ہے جن کا بجٹ بیالیس بلین ڈالر سے کم ہے اور اتنے کی اس کسی شخص نے ایک چیز خریدی ہے جو کہ ہوا میں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو آپ حیران اس بات سے حیران نہیں اس نے کس لیے خریدی ہے ایک چیز اور دوسرا آپ سب اس بات پہ حیران ہوں گے کہ آپ پی ٹی سی ال کا فون کرتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کسی کو خط لکھیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں یہ فیس بک مفت کیوں ہیں یہ وٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کالز مفت کیوں ہیں یہ آپ ہزاروں تصویریں بھیجیں یہ مفت کیوں ہیں اور جس بندے نے وٹس ایپ بنایا اس کے بلینز او ڈالر خرچ ہوئے ہوئے وہ پاگل ہے کہ ہم سب کو مفت دے رہے ہیں فیس بک مفت کیوں اس لیے کہ اس بھٹی کا ایندن میں اور آپ ہیں میں اور آپ ان کو ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہیں ہر انڈیویجول کا اور یہ ڈیٹا کمیلٹ ہے صرف ڈیٹا سے کچھ نہیں ہوتا ساتھ ایک پیرلل کمیوٹ جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ اتنی انٹینس ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ کی ایک ایک بات ہر ہر فرد کی ڈیٹا کی شکل کے اندر لوگوں کے پاس موجود ہے اور جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے اب وہ اس دنیا کو رول کرے گا گوگل نام کی ایک کمپنی دنیا کے بہت زیادہ ملکوں سے زیادہ امیر ہے اور گوگل کوئی ایک ٹچ بٹن ایک سوئی ایک دھاگا نہیں بناتی پھر وہ دنیا کی کیوں امیر کمپنی ہے اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ڈیٹا ہے لہٰذا پہلے جب انسان ایک ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا تھا پھر اس کے ذہن میں آیا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہاتھ سے یہ پاور جانے والی ہے اب الگو ریدمز ریسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں ملتان میں رہا ہوں بہت عرصہ میں ابھی بھی ملتان میں جاتا ہوں تو مجھے گوگل میپ کھولنا پڑتا ہے برنہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ فوڈ پانڈا کرے گا آپ نے کون سی کتاب پڑھنی ہے اس کا فیصلہ ایمازون کرے گا اسی طرح آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس کا فیصلہ کوئی گوگل پولٹیکس فور اگزامپل وہ کرے گا اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ نے کون سا کیریئر اختیار کرنا ہے آپ نے کس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے آپ نے کس ملک میں سیٹل ہونا ہے اچھا اور کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو جاننے کی ذمہ داری آپ کی اپنی تھی اور ہر شخص کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے آپ کو جانے اور اپنے لیے جو بہتر ہے اس کا فیصلہ کر سکے لیکن اب آپ کے اور میرے ساتھ کمپیٹیشن ہے الگوریدمز کا اور ڈیٹا کا اور اس الگوریدم اور اس ڈیٹا کے مقابلے میں یہ ہم سے جیت جائے گا آپ نے جب فیس بک کھول کر آپ کی آنکھیں کی پیوپل ڈیلیٹ ہوئی تھی یا سکڑی تھی آپ نے کون سی سائٹس پر زیادہ ہٹ کیا کون سا رنگ آتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے چیرے پر آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں کن لوگوں کے اشتہار دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے کون سی سائٹس کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا انڈیویجول کا اور جس کے منرتیجے میں پھر ایک کنٹینیوس الگوریدم کے طور پر یہ تمام چیزیں ڈیٹا سٹور ہو گیا ہے سٹور ہونے سے ہم سب کے ساتھ اب مقابلہ ہے الگوریدمز کا الگوریدم کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے میں آپ کی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کے کھانے کا پیٹرن کیا ہے کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے تصویریں جب کھانا اگر کھائیں گے تو کھر کے فیس بک پہ لگا دیوں گی آپ بالکل یہ مت سمجھئے کہ آپ نے آئس کریم کھاتے ہوئے جب تصویر کچھوائی تھی وہ تصویر کچھ نہیں ہے وہ تصویر ایک بٹ آف جگزہ پزل ہے جس نے آپ کو ہیک کرنے والی اس پکچر کے اندر وہ موجود ہے آپ نے کہا کہ میں آج فلانی جگہ پر دوستوں کے پاس پہنچ گیا وہ ایک ایک چیز کمیوٹ یعنی کمپیوٹنگ پروسس میں سے گزر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الگوریزم کی شکل میں موجود ہے اور کچھ عرصے کے بعد میں اور آپ اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم الگوریزم کے غلام بن جائیں گے یہ بات فکشن نہیں ہے میں آپ کے ساتھ یہ بات بہت سیریسلی شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پر کچھ نہ کیا اور آپ سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پوٹنشل پیرنٹس ہیں جو لوگ تیس سال کے چالیس سال کے پچاس سال کے یا میری عمر کے سر کی عمر کے ہو گئے ہیں ہم سب پتھروں کی سلے بن چکی ہیں ہمارے اندر سے نیا مجسمہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے